کیا آپ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر؟ کیا آپ تیار ہیں آنے والے جے ای اور نیٹ ایگزامینیشن کے لیے اگر نہیں تو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد ہمارا نیولی ڈیزائن آن لائن کورس آپ کو ان ایگزامینیشن میں ایک پرفیکٹ سکور دلوانے میں رینک دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وزٹ کیجئے ڈیمو لیکچرز کے لیے www.chemistryvideolector.com پر دیکھیں کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے فرصت سے بنائے جاتے ہیں وہ لوگ جو شکل سے شریف اور دماغ سے کھرافاتی ہوتے ہیں پورے کھرافاتی ہیں ہم دماغ سے اس بات کو دھیان رکھئے اس ایگزامینیشن کو اس ایزیسٹ لیول پر علاقے ہم نے چھوڑنا ہے کہ آپ کو کبھی بھی لائف میں ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ there is a mystery in chemistry chemistry کی mystery کچھ نہیں رہے گی بہت آسانی سے یہ solve ہوگا ابھی تک آپ دیکھی رہے ہیں کہ ان ایگزامینیشن ڈیز میں لگاتار ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ان آرگینک chemistry کو آپ نے prepare کرنا ہے ان آرگینک کیمیسٹری ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ بچہ بہت کم دھیان دیتا ہے سٹوڈنٹس اتنی اچھی طرح سے دھیان نہیں دیتے کومپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے اندر ہائیہ سکور لانے کے لیے یہ کی فیکٹر ہوتا ہے تو ان آرگینک میں کوئی نیمریکل نہیں ہے کوئی خاص بہت بڑی رییکشن نہیں ہے اور آسان رہتا ہے یہ ان آرگینک کیمیسٹری کا ٹاپک دیکھیں آپ کے سیلمس میں پی بلوک، ڈی ای 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 بلوک، کوارڈینیشن کمپاؤنڈ، جنرل پرنسپل آف آئیسولیشن جس کو ایکسٹریکشن بھی کہا جاتا ہے میلی چار چپٹر ہیں ان آرگینک کیمیسٹری کے اندر اور ان چار چپٹرز کو کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے ویٹ ایج بھی ان کی زیادہ ہے آسانی سے اس میں آپ اچھے مارکس کو آپٹین کر سکتے ہو بس ضرورت ہے ایک سٹریٹیجی کو مینٹین کرنے کی ہمارے چینل پر پلیلسٹ ہے جنرل ان آرگینک کیمیسٹری جسے جی آئی سی بھی کہا جاتا ہے جی آئی سی کی پلیلسٹ ہے جی آئی سی کا ویڈیو بھی ہے فل جی آئی سی کر کے ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے چینل پر آپ کو اگر ہنڈر آؤٹ آف ہنڈر کا آپ کا ایم ہے تو پہلے آپ کو جنرل ان آرگینک کیمیسٹری کے ٹاپکس کو کلیر کرنا چاہیے اگر ہنڈر آؤٹ آف ہنڈر کا ایم ہے اگر نہیں ہے تو پھر میں بات ابھی بات میں بتاؤں گا اگر ہنڈر آؤٹ آف ہنڈر کا ایم ہے تو آپ کو جنرل ان آرگینک کیمیسٹری جس میں ایٹومک سائز اس طرح کے کنسپٹ کو پہلے سمجھنا چاہیے اگر یہ بیسکس کلیر ہوں گے تو جب انارگینک میں یہ شبد بار بار آئیں گے تو یہ شبد آپ کو مشکل نہیں ایک جانے پہچانے سے اور آسان سے شبد محسوس ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہو پرفیکشن کے ساتھ تاکہ آگے آنے والے کامپیٹیو ایگزام کی بھی تیاری ہو جائے تو جی ای سی کے بتائے گے میرے ان ٹاپکس کو آپ نوڈ ڈاؤن کر لو اور ان کو پہلے اچھے سے تیار کرو زیادہ سمجھ نہیں لگے گا ون آر میکسیمم ویڈیوز کی لیندھ ہے آپ ون آر کے اندر اس کو بہت اچھے سے تیار کر سکتے ہو اب آپ کے پاس آپشن ہیں چاہے تو پی بلوک سے تیاری کیجئے یا ڈی ایڈ ایف بلوک پہلے کارڈینیشن کمپاؤنڈ نہیں آپ نے لینا دھیان رکھئے جو آسان ہے پہلے اسے کرنا ہے تاکہ کانفیڈنس لیول بڑھے پہلے مشکل کو کر کے اُلجھن میں نہیں اُلجھنا آپ نے اب سپوز آپ پہلے دی ایڈ ایف بلوک ایلیمنٹ کا چپٹر کرتے ہیں دی ایڈ ایف بلوک ون شاٹ ویڈیو آلریڈی اپلوڈڈ ہے پلیلسٹ ایکزام 2020 کے اندر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بہت کم سمیے میں دی ایڈ ایف بلوک ان ون شاٹ تیار کر سکتے ہیں یہاں پر مین ٹاپک کیا ہے مین ٹاپک ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹ ویرائیٹی آف اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتے ہیں بتانے کو تو ترند بتا سکتے ہیں کی بکوز یہ اپنے ایڈ ایس اور ایڈ مائنس ون ڈی ایلیکٹرون دونوں کا استعمال کرتے ہیں ویرائیٹی آف اوکسیڈیشن سٹیٹ دیکھو فٹا فٹا انسر آیا ٹرانزیشن ایلیمنٹ ایک اچھے کیٹالیسٹ کی طرح کام کرتے ہیں کیوں یہ قویشن آتا ہے یہ آپ کے ایگزام کا قویشن ہے اس کا سیدھا سا جواب ہے کیونکہ نمبر وان دیشو ویریبل اوکسیڈیشن سٹیٹ اور ان کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے یہ دو پوائنٹ وہاں پر بتانے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ پیرامیگنیٹک ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہ انپیرڈ الیکٹرون ہوتا ہے ان کے پاس یہ ایلوئے بناتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیٹس میں ان کو سپیس مل سکتا ہے یہ انٹرسیشن کمپاؤن بناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویکنٹ سپیس آویلیبل ہوتا ہے دیکھو کیسے تراند کے تراند کویشن کے آنسر آتے جاتے ہیں یہ وان شورٹ ویڈیو سے آپ کو مدد ملے کیا اس کے علاوہ لینثینایڈ کونٹریکشن کویشن آتا ہے لینثینایڈ کونٹریکشن کونٹریکشن کو بھی وہاں سے یاد کیجئے لینثینایڈ بھی یاد کیجئے ایکٹرنیڈ کونٹریکشن بھی یاد کیجئے دونوں کو آپ نے یاد کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کی ایمینو فور کے ٹوزی آر ٹو سیون ان کے میتھرڈ آف پریپریشن جنرلیلی دونوں میں سے ایک کے اوپر ری ایکشن کا پروسس یعنی اس کی ری ایکشن آپ سے پوچھی جاتی ہیں دونوں کے میتھرڈ آف پریپریشن کو پرفارم کرنے کا ہے اس کے بعد دی ایڈ 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 بلوک ایلیمنٹ میں ان سی آر ٹوزی کے دو قویشن ہیں جہاں ری ایکشن بیلنسنگ کا قویشن ہے اس کے بارے میں ہمیں الگ سے بھی ویڈیو بناوں گا اوری آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ایک الگ سے لائیو کلاس کے اندر ہم اس کو بتا دیں گے تو وہ آپ کو دو قویشن میں نے آپ کو already dnf blog کے یہ question بتایا تھے in text exercise میں یہ question ہونے چاہیے ncrt exercise کے یہ question ان questions کو رٹیں گے اچھے سے رٹیں گے ncrt book اگر آپ پڑھتے ہیں تو دھیان سے جو بھی portion dark ہوا پڑا ہے جو بھی portion dark جیسے blue میں یا pink میں کچھ dark ہو جاتے ہیں highlighted ہوتے ہیں ان پہ گوھر کرو ان کو اچھے سے یاد کرو اگر hundred out of hundred کا aim ہے تو ایسی چیزیں خاص طور پہ آپ کے لیے useful ہوتی ہیں examiner جب paper بناتے ہیں تو ان کا دھیان سیدھا نظر سیدھا ایسی چیز جو پہ جاتی ہے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی question چاہیے وہ objective کا بنائیں چاہیے وہ subjective کا بنائیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور بنا ڈالتے ہیں تو dnf blog کو اس طرح سے تیار کریں گے one shot video آپ کے لیے helpful ہو کر اگلا chapter آپ بے شک سے p block تیار کیجئے p block کے لیے ہم نے exam 2020 میں group 16, 17, 18 ان تینوں کے ویڈیو اپ ڈیٹ کر دیئے ہیں minimum میں maximum آپ اس chapter کی theory کو تیار کر لیں گے اور پھر ncrt previous year questions کو یہاں کر لینا ہے کیونکہ ncrt میں ابھی یہ بدلاب نہیں آئے تھے group 15 کو ہٹایا گیا تھا اسی لئے میں یہی کہوں گا group 15 کے علاوہ جو questions ہیں ان کو یہاں پر آپ کو try کر لینا چاہیے p block وہ آپ کے ویڈیو جو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے لیے helpful ہو کر p block میں ایک بڑی سمسیا بچوں کو آتی ہے کہ reaction یاد نہیں ہوتی تو کونسے reaction یاد کریں group number 17 اور group number 18 کی جو ncrt میں reaction ہیں ان کو رٹیں ان کو یاد کریں organic reaction کو سمجھائے جا سکتا ہے کہ یہاں سے ایک ایٹم ٹوٹا یہاں سے ایک ایٹم آیا لیکن inorganic میں اس کو سمجھنا اس level پہ اس وقت پہ تھوڑا سا مشکل کام ہیں اسی لئے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کچھ reactions کو رٹ لیا جائے آپ کے لیے اچھا رہے گا group number 17 اور group number 18 خاص طور پر ایسی کچھ reaction جو ncrt میں دی گئی ہیں صرف وہ reaction اس کے باہر نہیں جانا آپ کو اچھا اب آگے بڑھو coordination compound coordination compound chapter اس chapter میں students کئی بار الاجتے ہیں ڈاؤٹ میں رہتے ہیں اس chapter کی شروعات آپ کو ہمیشہ nomenclature سے ایسے complexes جہاں complex part ketionic ہے anionic ہے پہلے آپ کو بتا دوں coordination compound کی playlist ہے آپ youtube پہ ٹائٹ کریں گے coordination compound by pradip شرما یا coordination compound by pics for ii t playlist آئے گی اس کے سبھی ویڈیوز کو sequence میں دیکھئے آپ کو book میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویڈیو آپ کے لیے sufficient ہوگا اس ویڈیو سے آپ کی بات بن جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے صرف nomenclature میں دو چیزیں کرنی ہیں ایک coordination complex جب ketion ہے اور ایک coordination complex جب anion ہے یہ آپ کو کرنا ہے پھر آپ کو isomerism isomerism پہ بھی اسی playlist میں ہم نے ویڈیو upload کیا ہوا ہے isomerism کو آپ نے پڑھنا ہے structural isomerism خاص طور پہ ionization isomer کسے کہا جاتا ہے ambident ligand کونسا isomerism بناتا ہے hydrate isomer کی پہچان کیا ہوتی ہے color میں change ہونا hydrate isomer کی پہچان ہوتی ہے تو hydrate isomer کی پہچان کیا ہوتی ہے اس بارے میں آپ کو کرنا optical isomer اور geometrical isomer ncrt کے questions ہیں جس میں آپ سے کہا گیا ہے optical isomer بنانا ہے optical isomer کیسے بناتے ہیں اس کی mirror image بنا دو non super impossible mirror image ہے تو optical ہوگی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بار یہ سبھی question in text اور ncrt exercise جو سبھی questions آپ کو اچھے سے اس کے رٹ لینے ہیں cft یعنی crystal field theory اس کا میں magical video کہوں گا بہت short video magical video upload ہوا پڑا ہے اس سے easiest method cft کا نہیں ہو سکتا ویڈیو کھولے گا اس ویڈیو کی help سے آپ بہت آسانی سے minimum سمی میں یہ پورا chapter آپ کا تیار ہوگا اور question answer تیار ہو جائیں گے اس طرح سے coordination compound جس کو کی ایک مشکل chapter مانا جاتا ہے بہت easily آپ کا یہ chapter تیار ہوگا extraction extraction ہمارا last chapter extraction کہ لو یہ general principle of isolation of elements الگ سے playlist بنی ہوئی ہے اس میں اگر آپ سارا chapter نہیں بھی یاد کرتے صرف ncrt کے question آپ کو اچھے سے کر لینے ncrt کے اور previous year کے question اس میں بہت اچھے سے کر لینے ہیں آپ ویسے تو کہا جاتا ہے gold کا extraction silver کا extraction copper کا extraction aluminium iron یہ main extraction ہے جو آپ کو اس chapter میں سے آنے چاہیے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ncrt exercise کے دیئے کے questions کو ضرور کر لیا جائے کئی طرح کے question آتے ہیں کہ ہم zinc کسلفائیڈ کیوں ڈالتے ہیں سیلیکا کا استعمال کیا کیا جاتا ہے لائن کا کیا استعمال ہوتا ہے الینگم ڈائیگرام پہ بھی ایزیسٹ ویڈیو بنا ہوا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ یہ chapter آپ کا بہت minimum کم سمیے میں maximum chapter آپ کا تیار ہو جائے گا چاہے آپ جو بھی آپ chapter تیار کر رہے ہو اس کے short note ساتھ ساتھ بناتے جانا ہے کس sequence میں کیا جیسے میں ڈی ای ای فلوک میں بتایا تھا کہ alloy کیوں بناتا ہے یہ کیوں کاری کرتا ہے تا کی revision ہوتی رہے آج جو پڑھتے ہیں کل شام کو revision ضرور کرنا اور revision کا میں نے film ہوتی آپ کو اپنے پچھلے ویڈیوز میں سکھا رکھا ہے imaginative method close your eyes think about the topic and in this manner you can revise the entire topic in minimum time remember تو اس type سے inorganic chemistry ہو جائے گی پوری طرح سے تیار اور examination میں inorganic کا phobia ہٹے گا اور آپ maximum marks کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے میریں گے اگلی ویڈیو میں all the best اور low coast online course